پورے دیش میں کانگرس پارٹی آج پردرشن کر رہی ہے راشتر بیاپی آوہان ہے اور اس وقت شملا کے ایس بی آئی کر لے کے باہر ایس بی آئی کا جو بینک ہے اس کے باہر یہاں پر کانگرس پارٹی کے برکر جو ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں دراصل آڈانی کے خلاف یہ پورا کا پورا پردرشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائی سی اور جو ایس بی آئی بیتیا سنسکھائے ہیں ان کو جو ہے تہس نہس کرنے کا آروپ اس طرح کا لگایا جا رہا ہے تو تمام کانگرس پارٹی کے کارے کرتا ہوں کو یہاں پر آپ نعرے واضح کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت ہمارے صاحب خاص باچیت کے لیے کانگرس پارٹی کے پردیش اوپا جکش بھی ہیں اور مکہ منتری کے راجتک سلا کر رہے ہیں دیکھیں دیش میں پچھلے دنوں جو پرستیتیاں بنیں جس پرکار چوبیس تاریخ کے بعد ہیڈن برگ کی جو ریپورٹ آئی اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ انڈیا کے جو انڈریسٹلسٹ ہے آدانی جن کو دنیا اور پورا بھارت ورش پردان منتری جی کے مطر کے روپ میں زیادہ جانتے ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہوا پانچ دن کے اندر پانچ لاکھ کروڑ روپے کے شیئر ڈوب گئے لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا دیش کی جنتہ کا کمائی کا پیسہ ڈوب گیا سٹیٹ بینک نے ہزاروں کروڑ اس میں پچاس ہزار کروڑ روپے لگایا تھا لون دیا ہوا ہے لائی سی نے چالیس کروڑ لوگوں کا وشواس ہے لائی سی کے اوپر وہ پیسہ جو ہے آدانی کے اوپر لگایا ہوا کیا وہ پیسہ صحیح نیم کے طور پر لگا تھا یا اس پیسے کی آج کیا ویلیو ہے وہ دیش کی جنتہ کا پیسہ تھا اسی پرکار یہ بہت بڑا سکیم ہے کانگرس پارٹی اور پورا بھی پکش خاص طور پر کانگرس پارٹی اس بات کو مانتی رہی ہمارے نیتا راحل گاندی جی بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پردھان منتری جی کے دو دوست انڈریسٹ لسٹ ان کو فیور کیا جا رہا ہے اوپن طور پر آج وہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں سامنے آگئے آج بھی کانگرس پارٹی پارلیمنٹ کے اندر یہ مانگ کر رہی ہے سارا بھی پکش کہ اس کی ایک نشپکش جانچ ہونے چاہیے سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا کیا رول رہا سہبی کا کیا رول رہا وہ کہاں ہیں جنسیز آج دوسری بات کہ جی پی سی اس میں گھٹھن ہونے چاہیے اور سٹنگ جج سپریم کورٹ کے اس کی انکوائری کرنے چاہیے بہت بڑا سکیم ہوا ہے دیش کی جنتہ کا اور دنیا کا اس کی طرف نظر ہے اور جاننے کا ادھیکار ہے دیش کے پردان منتری جی اور ان کے بھاچپا کے لوگ اور نیتا کیوں اس بات سے ڈر رہے ہیں انکوائری کرانے سے کیوں ڈیفنڈ کر رہے ہیں آدانی کو کون سے ایسے کارن ہے تو یہ ساری باتیں جنتہ جاننا چاہتی ہے دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کا جو کمائی کا پیسہ تھا جو بینکوں میں تھا بینکوں کے ذریعے اپنے دوستوں کو دیا جا رہا تھا اور ان سے پوری دیش کی جو سمپتیوں خریدنے کے لیے آدھے ریٹ پہ ان کو دی جا رہی تھی آج یہ ساری باتوں کو لے کے بڑا گمبیر وشیہ ہے کانگرس پارٹی نے پوری دیش کے اندر آج دھرنا پر دشن رکھا ہے اس مانگ کو لے کے کہ اس کے اوپر جو ہے جانچ ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ سدن میں کیونکہ ستر چلا ہے بجٹ ستر دلی میں سدن میں اس بات کو لے کر سپشت کرنا چاہیے بھاجپا کو کے اندر سرکار کو باستوک ماملہ کیا ہے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ساجیس انٹرنیشنل ساجیس ہے بھارتی اوڈیوگ باتیوں کو دبانے کی بھائی ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم تو انکوائری مانگ رہے ہیں انکوائری کا کیا مطلب ہے کہ آپ ساپ بات آ جائے گی جو چیز ہوگی دیش کی جنتہ کو جاننے کا دکھار تو ہے ہم بھی تو ہی مانگ کر رہے ہیں کہ آپ انکوائری کراؤ آپ انکوائری سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ بولو وہاں پارلیمنٹ چل رہی کہ ایس ہم جے پی سی گھٹت کرتے ساپ انکوائری ہونی چاہیے سہیبی کو بتانا چاہیے کہ آپ نے آج تک کیا کیا ایڈی اور انکم ٹیکس کہاں ہے بتانا چاہیے نا دیش کی جنتہ پوچھ رہی ہے ہم بھی یہی مانگ کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ تو نہیں بول رہے ہیں کہ آپ آڈانی کو فانسی لگا دو ہم تو یہی مانگ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردان منتری جی کو آگے آکے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دینے چاہیے اور انکوائری کے لیے انیشیٹ کرنا چاہیے یہی مانگ کونگرس پارٹی کونگرس پارٹی کو لگتا ہے کہ جو آڈانی ہے جس طرح سے پورو کے بھی ایسے ایپسوڈ رہے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں دیش چھوڑ کر تو ابھی سے ہی سکتیاں ہونی چاہیے کوئی ایسی گھٹنا بھی نہ ہو دیکھئے بھائی صاحب بہت بڑا سکیم ہے کروڑوں لوگوں کا پیسہ سٹیٹ بینک میں ہے کروڑوں لوگوں کا پیسہ لائی سی میں اور لوگوں نے جو شیئر خریدے محنت کی کمائل گئی وہ ڈوب گیا کیا آپ کے دو آپ کے جو بھائی ہے وہ بہار ٹیک سیون جو دیشز ہے وہاں سے پیسہ لگا رہے ہیں آپ کے شیئر کی مارکٹ ویلیو بڑھا رہے ہیں وہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی ویلیو بڑھا رہے تھے انہوں نے وہی ہیڈن برگ نے اس میں بتایا کہ سچائی یہ ہے کہ کئی گناہ زیادہ اپنی ویلیو دکھائی جا رہی ہے آپ بتائیں دو ہزار تیرہ میں جس کمپنی چھے سو نو نمبر میں ورڈ میں ریچیسٹ ہو اور تھوڑے سے نو ورشوں میں دوسرے نمبر پہ پہنچ جائے ستاون ہزار کروڑ کی جس کی پروپٹی ویلیو جو ہے دو ہزار تیرہ میں ہو اور آج 24 تاریخ تک ان کی پروپٹی کی ویلیو 20 لاکھ کروڑ ہو جائے آپ بتاؤ کونسا ایسا دھندہ جس میں اتنی انکم محصب ہے یہ سیدھے طور پر پر پردھان منتری جی کے آشروات سے یہ سب کچھ چل رہا تھا آپ اور ہمارا پیسہ جو بینکوں میں تھا وہ ان کو پینلز کیا جا رہا ہے کہ آپ دیش کو کھری دیئے آدھی کمتوں پر دیش تو دیکھ رہا تھا ساری بات ہمارے نیتا اس کو اٹھا رہے تھے راہول گاندی جی بار بار کہ دیش کے اندر جو چل رہا ہے اور وہ شرعہم موڈی جی اپنے مدروں کو فیور کر رہا ہے چاند صاحب اڈانی ہیمچل میں بھی بیوادہ سپد ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کر سرکار بھی گھمبیر ہے اور سکتیاں کرنے کی جو زورت ہے وہ پردیش سرکار بھی کر رہی ہے دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اڈانی نے جیسے یہ بات اٹھی ان کا جو ایپیو تھا بیس ہزار کلوڑ روپے کا جو شیئر نکلتا ہے وہ امیجیٹلی بھی ڈراؤ کر دیا وہ واپس کر رہے ہیں دیش کے لوگوں کو پیسے کیوں کر رہے ہیں کیا وہ اتنے ایماندار ہیں کہ بیس ہزار کلوڑ روپے کا واپس کریں گے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اب ہم فس جائیں گے اب ہم پکڑے جائیں گے کہ ہم نے کس پرکار سے دس روپے کی چیز ہزار روپے دکھائی ہے انکوائری ہوگی ساری چیزیں کھلے گی ان کی سوچتی ہے کہ ہم لوگوں کا بیس ہزار کلوڑ واپس کر دیں گے تو شاید بہاملہ دپ جائے گا لیکن اب وہ پرستیتیاں نہیں رہی ہیں اب پورا دیش اور پوری دنیا جان چکی ہے کہ ادانی کی اصلیت کیا ہے وہ ہمچل مردیش میں بھی کام کریں کانٹروورشل رہے ہیں جب سیب والوں کا اندولن چلا تو وہاں لوگوں نے ادولن کیا سی اے سٹورز ہے ادانی کے وہ ایک اپنے آپ میں کانٹروورشل رہا لوگوں کو سہمتی نہیں ہے عام آدمی اس میں سیب نہیں رکھ سکتا ہے آپ لوگوں سے سیب آدھے پر آدھے ریٹ پر کھلیتے اس کے بعد چارگونہ ریٹ پر مارکٹ میں بیش دیو اب سمنٹ فیکٹری کو لے کے انہوں نے انویسمنٹ کیا ہمچل پردیش میں اور وہ بند کر دیئے کار کھانے بینا نوٹیس کے پھر یہ کیا ہے لیکن سرکار اس بات کو لے کے سیمہ چلکی اور مانینی مخیہ منتری بلکل سکت ہے کہ ہمیں کوئی بھی کاروائی کرنی پڑے گی ہمارے جو بھائی ہیں ٹرک آپریٹرز ان کے پریوار ہیں سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ فیصلہ جلدی سے جلدی ہونے والا ہے کس پرکار سے ہمارے لوگوں کا حیث اس میں سرکشت ہو سکتے ہیں بلکل یہ تھے راجنیتک صلاحکار ہیں مخیہ منتری کے پردھان صلاحکار ہیں میڈیا نریش چوہان اور انہوں نے کہا کہ جو یہ آدولن کیا جا رہا ہے کندر سرکار بڑی جو بیتیا سنستائیں ہیں ان کو ڈبو رہی ہے اور اس کے خلاب یہ پردشن کرنا پڑ رہا ہے آڈانی لگتار بھی وادہ سپد ہیں تو ایسے میں یہ آدولن جو ہے وہ یہاں پر کانگرس پارٹی کو کرنا پڑا ہے ویڈیو جنرلوشت انکور کے ساتھ پردیب تھاکور شملا